ایکٹیوہ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے فرنٹ سسپنسن کی سب سے زیادہ پروبلم ہے اب ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جیسے کہ ہمارے ٹیلیسکوپک سسپنسن ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری بائک میں ہوتے ہیں اگر اس ٹائپ کے سوکر جو ہوتے ہیں فرنٹ میں دیئے جائے تو ہماری سکوٹر کے جو سوکر ہوتے ہیں جیسے ایکٹیوہ وغیرہ کے تو وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوں گے تو سب سے بڑی سمسے یہ ہی ہے جب ہم اس کو کچھ سمیہ کے بعد چلاتے ہیں مالو جیسے کہ ہم نے سال دو سال بعد اس کو لیا ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو ایسے میں آنڈا روڈ تو وہ بہت ہی جیدہ سموز چلتی ہے لیکن جیسے کہ یہ ہماری گلی ہوتی ہے یا جیسے کہ انٹے لگی ہوتی ہیں یا پھر کبھی پر تھوڑا ٹوٹا راستہ ہوتا ہے تو ایسے میں آگے سے بہت جیدہ کھڑ 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 کے آواز سے آتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے فرنٹ سسپنسن کی بہت ہی جیدہ پروبلم ہوتی ہے تو ایسے میں یہ دیکھیں میرے پاس تو یہاں پر یہ سسپنسن ہے آگے کے جو شکر ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہاں پر تھوڑا ڈیفرینس ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر دیکھئے یہ ہونڈا جیانون ہے ان کا امار پی 378 روپے یہاں پر ایک کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک جو شکر ہے لیفٹ رائٹ دونوں کا یہاں پر جو ریٹ ہے 378 روپے ٹھیک ہے مطلب کی ایک یونٹ کا ایک شکر کا اور یہاں پر دیکھئے اس کا جو پارٹ نمبر ہے یہ 51400KWP901 اور یہاں پر جو ہے دیکھئے 51 یہاں پر جو ہے 5 آگیا یہاں پر 4 ہے باقی پارٹ نمبر سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے اب پہلے میپ کو دکھا دوں دیکھئے جو یہاں پر یہ اس میں لکھا ہوا ہے یہاں پر کشن اسیمبلی لیفٹ فرنٹ یہاں پر لکھا ہے کشن اسیمبلی رائٹ فرنٹ مطلب کیا یہ رائٹ سیڈ میں آئے گا اور یہ لیفٹ سیڈ میں آئے گا اب یہاں پر یہ جو کمپنی کے ہوتے ہیں ان کے اندر جاندر انڈورنس کمپنی کے شوکر نکلتے ہیں تو یہاں پر تو چلو ہم نے ہونڈا کے جانون پر چیز کیا ہے جو میں نے ایک کو دکھا دیا ابھی حال ہی جانوری دو ہزار چوبیس کی انہی کے اوپر منفیکچرڈ جو ریٹ ہے یہ تین سو اٹھتر روپے آئی ہے اس کی لیسٹ اور میں آپ کو اس کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے جو یہ ہمارا ہے یہاں پر یہ لیفٹ سائیڈ کا تو یہ بلیک ہے اور یہاں پر میں اس کو بھی نکالتا ہوں یہاں پر اس میں کیا بلاؤ ہے یہاں پر دیکھئے یہ جو شوکر ہے یہاں پر اس سائیڈ میں یہ صرف جو ہے یہ بلیک اس میں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور اتھین ٹائپس اس میں دی گئی ہے یہاں پر دیکھئے اور یہاں پر جب ہم اس کو دباتے ہیں بہت ہی سموث کام کرتے ہیں دیکھئے بڑے جبردست تو میں نے اب اس کو ایک سکوڑی میں ڈالنا ہے ایکٹیو میں ڈالنا ہے دونوں اوکے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ رپیر نہیں ہوتے سب سے بڑی ان کے اندر یہی پروبلم ہے یہ رپیر نہیں ہوتے اور نہ ہی شوکر والے ان کو رپیر کرتے ہیں تو رپیر کرنے پر یہ پوری طریقہ سے کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اب ہم جب بھی ان کو مالورڈ یہاں پر لے کر آتے ہیں تو ہم نے یہ نئے ہی ڈالنے پڑتے ہیں تو ان کے اندر اب یہ کیسے ڈالیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہماری ہونڈا کی ایکٹیوہ ہوتی ہے تو چلیہ اب میرے پاس سکوڑی آنے والی ہے میں آپ کو دکھا دوں کیسے ہم نے اس کے اندر یہ فرنسسن ڈالنے ہیں اور جب ہم اس کو چلائیں گے تو کیسے وہ چلے گی تو اب یہاں پر دیکھئے جو ہماری ایکٹیوہ ہے میں اس کے ٹائے لے رہا ہوں اور جیسے کی میں اس کو تھوڑا سے یہاں پر جیسے کی یہ گلی بکارا ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھئے کتنی آواز کر رہی ہے دیکھو اب یہ سب اوٹو اور چینکران آپ کو دیکھو جیسے کی اس کا آگے سے ہنڈل کھل گیا ہو یہ دیکھو یہ پروپلم ہے اس کے اندر یہ دیکھو یہ سارے کے سارے آگے سے کھڑ 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 یہ اس کے اندر پروپلم ہے تو چلو ہم اس کے اندر نئے اگلے پر شوکر ڈالتے ہیں جو فرمس کے ہم دوبارہ رائٹ کریں گے چلا کر دیکھیں گے اور تب دیکھتے ہیں کیا انہوں کا ریزلٹ ہوگا تو غائز یہاں پر ہمارے ایکٹوہ کے جو فرنٹ سسپنسن ہوتے ہیں انہوں کو ہم نے کیسے چینزی کرنا ہے اب چلیے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور یہاں پر نکال لینا تو یہاں پر آپ ایک بات کوروشی ہے جہاں رکھیں جب یہاں پر اس کے سوکر وغیرہ چیک کریں تو جو اس کے آگے کا یہ پارٹ ہوتا ہے یہاں پر چمٹا وغیرہ یہ اس کو جب وہ چیک کریں تو یہاں پر ان میں حلکی سے بھی پلے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو اس کی برش کر جاتی ہیں تو ان کے واجہ سے بھائی کے ببنی وغیرہ کرتی ہے اور یہاں پر ایک دم ایک بولٹ ملے گا اس سائڈ میں بھی ہے اور اس سائڈ میں بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم اندر سے کھولنا ہے میں آپ کو بھی خط دیکھیں دونوں سائڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے چلو میں ان کو کھل تک ہوں پہلے تو اب یہاں پر دیکھئے یہ ہم نے اس کا 12 ان کا بولٹ اس کا کھول دیا ہے اور یہاں پر یہ ایسے اس کو باہر پکڑ کے آپ یہاں سے نکال دے تو یہاں پر دیکھئے جو اس کے بس ہیں یہ بھی یہاں سے کچھ کٹ چکے ہیں ٹھیک ہے چلو یہ تو ارگ بات ہے اور یہاں پر دیکھئے میں ان کی طرح آپ کو چیک کراتا ہوں دیکھئے یہ میں پروگرم کرتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ جو اس کا left side والا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ جو اس کا front left تو یہ اس کا front left ہے تو یہ ہم نے اس میں ایسے اس کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ part اس کا اوپر جائے گا spring والا ٹھیک ہے ایسے اوپر گیا اوپر روک کے آپ نے اس کے نٹ کو لگا دینا ہے دونوں کو آپ نے ایسے ہی open کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ لگا دینا ہے تو چلو میں پہلے اس کو بھی لگا لیتا ہوں دوسرا کو چیک کراتا ہوں تو اب یہاں پر ہم نے یہ اس کا right side والا بھی open کر لیا ہے اب یہاں پر یہ بھائی بتائے گا کیس کو دابلے میں کیسے لگتا ہے یہ دباؤ گئی ٹھیک ہے کیا لگتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے یہ بہت نرم ہو جاتا ہے مطلب کہ نرم ہے ہرک ہے اور یہ دباؤ یہ چیک کرو اس میں کیا ہے تھوڑا ٹائٹ ہے یہ تھوڑا ٹائٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی نیا ہے تو اس کا جو spring ہے جیسے کہ بہت نرم ہو جاتا ہے تو جیسے کہ یہ سینڈ سے اترے گی نا تو یہ پہلے ہی نیچے کافی دب جائے گا تو یہ کھڑا سہن نہیں کر پائے گا اور یہ اوپرے اڑ جائے گا جیسے کہ سوکر واپس آنا چاہیے آگے دبنے کے بعد تو یہ صحیح جمپ دے گا ٹھیک ہے تو چلو اس کو بھی ہم یہاں پر چینج کر لیتے ہیں تو گائیس اب میں نے دونوں سسپنسن کو یہاں پر فیٹ کر لیا ہے اور یہ اس کا فرنٹ ویل میں فیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور تب اس کے بعد ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھا رہا دروہ تو پلیس اس کو لائک جوز کریں تو گائیس اب ہم اس کی پیس ٹائر لے رہے ہیں تو یہاں پر چڑھا کھڑوں کرو بھائی جہاں پر دیکھتے ہیں اس گلی میں تو یہاں پر تو اب ٹھیک ہے لگ بھد تھوڑے بہت یہاں پر جو اس کا آگے کا ویزر ہوتا ہے یہ بھی آواز کرتا ہے کیونکہ ان کے سوکر جیسے کی ہماری بائک یا جیپیٹر کے ہوتی ہیں اس ٹائپ کے نہیں ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ تقریبا 90% بہت آرام ہے تو یہاں پر جب بھی آپ کے پاس کوئی ایکٹیو وغیرہ آئے تو آپ نے اس کے فرنٹ سسپنسن چینجزر دینے ہیں جو میں نے آپ کو ان کا یہ ام آر پی دکھایا تو یہ دی ہماری ایکٹیو جس کے بارے میں ہم نے آپ کو جان کری دی تو اس طریقے سے آپ اس کے سسپنسن چینجز کر سکتے ہیں تو ویڈیو دوستو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگی تو پلیس اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر جیدی پہلی بار ہو تو چینل کو جور سبسکرائب کریں پچھنے کے ویڈیو دکھنے کے لئے آپ سبی کا دل سے انیواد